حضرت امار ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جسم میں بھی اسی طریقے سے جلنے کی نشانات تھیں تو لوگ دریافت کرتے کہ ایک روز تو ایسا ہوا کہ جب مجھے کفار و مشکین پریشان کر رہے تھے مار رہے تھے اور آگ میں ڈال دیتے تھے تو میں بہت روتا تھا اور میں روتا کہ میں انسانی تو ہوں جب تکلیف کا احساس ہوتا تو میں روتا لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب سروری علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نور بھرے وہ شیری الفاظ جب میرے ذہن و فکر میں آ جاتے جو میں زبانے رسول سے پہلے سنا کرتا تھا تو وہ تکلیف دور ہو جائے کرتے ہیں یعنی الفاظ رسول کی شیریمی میری جسم کی تکلیف کے آگ اور اس کو بجھا دیا تکلیف تکلیف کا احساس نہیں ہوتا لیکن ایک روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا نگاہ رسول نے مشاہدہ کر لیا کہ میں یعنی رسول اور وہدانیت اور رسالت کے نام پر تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں تو بے ساختہ آقا قریب سروری علیہ وسلم کی زبانے بارک سے یہ الفاظ ترتیب پائے کیا کہ جب میں آگ میں جل رہا تھا تو میرے آقا سے رہا نہ گیا تو آپ نے خود رشاد فرمایا کہ اے آگ میرے امار پر تھنڈی ہو جا جس طریقے سے اللہ کی پیغمبر یعنی میرے جد امجد حضرت ابراہیم پر آگ تو تھنڈی ہو گئی تھی تو آقا ایدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ فرماتے ہیں تو میرے جسم کے لیے آگ حقیقت میں تھنڈی ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی